السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدید ڈیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹس لے کر آئے ہوں سرکاری ملازمین کی حوالے سے سرکاری ملازمین کی پینشن کی حوالے سے ایک لیٹس نیو اپ ڈیٹس سامنی آئی ہے ان کی پینشن کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل اور انفارمیشن سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا آگاہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرس ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہاں پہ یہ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اسمبلی سے یہ بل منظور کر لیا گیا ہے سرکاری ملازمین کے خلاف جتنا ابھی صبحی حکومتیں ہیں صبحی حکومت نے یہ بل منظور کیا ہے اب جتنا بھی سرکاری ملازمین کی جو جاب سوگی ان کو پینشن نہیں دی جائے گی یہ صبحی حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے بقیدہ اسمبلی کی طرف سے یہ بل بھی منظور کر لیا گیا ہے اب جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں جن کی جاب سوگی ان کو پینشن نہیں دی جائے گی مطلب جیسے ہی وہ ڈیٹیرمنٹ ہوں گے ان کی جاب ختم ہوگی ان کو مخصوص رقم دی جائے گی پینشن کے بطور مطلب یہ کہ منطلی جو پینشن دی جاتی تھی وہ بھی نہیں دی جائے گی یہ کیفی کے گورنمنٹ کی طرف سے صبحی حکومت کی طرف سے انہوں نے اپنی اسمبلی سے یہ بل منظور کرا لیا ہے اب جتنے بھی سرکاری ملازمین کی جاب سوگی جن کی جاب سو چکے ان کو تو پینشن ملے گی جو پرمنٹ ہو چکے ان کو ملے گی ابھی تک جو کنٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں یا ڈیلی ویجز کام کر رہے ہیں ان کو دیکھا جائے گا اگر کنٹریکٹ والوں کو صبحی حکومت کی حکومت اگر ان کو پرمنٹ کرتی ہے تو ایک اور علیدہ بات ہے اگر ان کو پرمنٹ نہیں کرتی تو جب بھی وہ پرمنٹ ہوں گے یا کچھ عرصے کے بعد یا ان کی ترمیم کرتی ہے تو ان کو بھی پینشن نہیں ملے گی مختصر بات یہ ہے کہ جن کی جاب سو چکے ہیں جو پرمنٹ ہو چکے ہیں ان کو پینشن ملے گی کی پی کے گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اب جو نئے آئیں گے جن کی نئی جاب سوگی گورنمنٹ کی وہ پینشن فری جاب سوگی ان کو پینشن وغیرہ نہیں دی جائے گی یہاں پہ میں نے ریڈ دیرہ بھی لگا دیا یہاں پہ آپ لوگ اس پالیسی کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لیٹسٹ پالیسی بنائی گئی ہے تھانکس پر وچنگ اس اللہ حافظ